ہیلو میں روحیت ایڈوکیٹ آج بات کر رہا ہوں تو ایسے آزم کھور بیقتیوں کے بارے میں جن کی کہانی سن کر کے آپ کے روح سی کام جائے گی اور آپ کو ڈر لگنے لگے گا زیہاں میں بات کر رہا ہوں نیتھاری ہتیا کائنٹ کی جس میں آٹھ سے لے کے تیرہ سال تک کے بچوں کو چھوڑے چھوڑے ٹکڑوں میں کاٹ کر کے گندے نالے میں بہا دیا گیا اور انہیں فانسی کی سزا بھی ہوئی تو تین گھنٹے سے پہلے ہی ان کی فانسی کو رکبا دیا گیا زیہاں میں بات کر رہا ہوں نیتھاری ہتیا کائنٹ کی جو کی دو ہزار پانچ میں نوڑا کے سیکٹر اکتیس میں ایک زگاہ ہے نیتھاری زہاں پر دھیرے دھیرے کر کے وہاں سے بچے گائب ہونے لگے اور بہے بچے ایک گریب جھوپڑی سے آتے تھے اسی لیے ان بچوں کی سکایتیں درج کرانے کے لیے وہ نوڑا پولیس کی پاس ری جاتے تھے لیکن وہاں کی نوڑا پولیس ان ماتا پتہ کی ایف آئی آر نہیں دیکھتی تھی انہیں یہ کہہ کے ٹال دیا کرتی تھی کہ بچے آز آئیں گے لیکن بہے بچے کبھی بھی باپس نہیں آئے اس سلسلے کو شلتے چلتے لمسم ایک سال بیٹ چکا تھا تب ہی جگہ آئے تب ہی جولائی دو ہزار پانچ کو ایک ریما نام کی لڑکی بہی پر اس کوٹھی کے پاس گئی اور وہاں سے گائب ہو گئی اس کے پتہ نوڑا پولیس کے پاس گئے ایف آئی آر درج کر آنے لیکن نوڑا پولیس نے یہی کہہ کے ٹال دیا کہ نہیں بچے یہی کہیں ہوں گے اور آ جائیں گے لیکن بچے کبھی نہیں آئے اور اسی طریقے سے بچے وہاں سے گائب ہوتے رہے اور اس پروسس کو چلتے چلتے ڈیڑھ سال بیٹ چکا تھا ڈیڑھ سال کے انترگت وہاں سے سولہ بچے گائب ہو چکے تھے جس میں سے گیارہ لڑکیاں تھیں اور ایک دن آیا وہاں پہ سات مئی دو ہزار چھے جو کہ ایک پائل نام کی لڑکی ایک کوٹھی کے سامنے جس کوٹھی کا نمبر تھا ڈیس فائیو جو وہاں پر اتری اور اس لڑکی کا نام تھا پائل بے ڈرائیور سے کہہ کے گئی تھی اوٹو ڈرائیور سے کہ میں اندر جاتی ہوں اور وہاں سے پیسے لاکر آپ کو دیتی ہوں لیکن بے لڑکی کوٹھی کے اندر گئی لیکن کوٹھی کے اندر سے کبھی باپس نہیں آئی اوٹو والا انتجار کرتے کرتے وہاں سے چلا گیا حالانکہ اس کو اوٹو والے نے اندر جا کر پوچھنے کی کوشش بھی کی تو اس کوٹھی کے نوکر نے آ کر بتایا کہ بے لڑکی یہاں سے جا چکی ہے یہ بات سن کر وہاں سے وہ بھی چلا گیا سوچا ہوگا کہ بے لڑکی کو پیسے نہیں دینے ہوں گے وہ یہاں سے جا چکی ہے تب ہی لڑکی کے باپ نے جس کا نام تھا نندلال انہوں نے وہاں کی پولیس میں جا کر کے ریپورٹ درج کرانی چاہیے کہ میری لڑکی گم گئی ہے وہ ہے ملنے ہی رہی ہے آپ پولیس اسے گھونڈ کریجئے لیکن پولیس کا وہی رویہ رہا پہلے کی طرح پولیس نے ان کے افعیہ لکھنے سے منع کر دیا بول دیا کہ کہ کہیں چلی گئی ہوگی بے آ جائے گی یا بھاگ گئی اس پرکار سے لیکن نندلال بہی پر نہیں رکے نندلال نے ایک جا کر کے کوڑ میں آچیکہ لگائی اور وہاں پہ لکھا کہ اس پرکار سے یہاں سے بچے گائب ہوتے ہیں اور وہاں کا پولیس پرساسن کو ہی بکارے نہیں کر رہا ہے تب کوڑ نے وہاں پر جا کر کے پولیس پرساسن کے اوپر دباب بنایا اور کہا کہ اس کیس کو اچھے سے چھانبین کریں اور دیکھیں تب پولیس نے جا کر کے وہاں پر چھانبین کرنی سٹارٹ کری تو کچھ دیر بعد پتا چلا کہ وہاں پر لڑکی جو وہاں پر آتی تھی اس کی کول ڈیٹیلز لکھا لے گئی تو جو کوڑی کا مالک تھا منندر سنگھ جو کی پنجاب کا رہنے والے تھے اور ان کا بہت بڑا لمبا چونہ بزنس تھا اسی وجہ سے وہاں پر کچھ لوگ آتے جاتے نہیں تھے اس میں ایک نوکر رہا کرتا تھا جس کا نام تھا سورندر کولی جو کی مالک کے نام ہونے پر اس کوڑی کی دیکھ بھال کرتا تھا جس کے اندر بہ پائن نام کی لڑکی گئی تھی تب پولیس نے اس پائن نام کی لڑکی کو پورا ریکوڈ چیک کیا کول ڈیٹیلز دیکھی تو اس لڑکی کی کول پر منندر سنگھ جو اس کوڑی کے مالک تھے منندر سنگھ اس لڑکی کی ان کے کوڑی کے مالک سے کول پر بات ہوئی ہوئی تھی تب پولیس نے انہیں وہاں سے بلوایا اور ان سے پوچھتاج کی کہ آپ بتائیے کہ آپ پائن کو کیسے جانتے تھے تب اس نے بتایا کہ میں پائن ایک کول گل تھی اور میں جب بھی یہاں پر آتا تھا تب پائن کو بلاتا تھا وہ ایک رات یہاں پر رکتی تھی اور میں اسے اس کام کے پچیس ہزار روپے دیتا تھا اور اس نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ کام اس کے پتا اس سے کرواتے تھے وہ اپنی پتا کی سہمتی سے اس کارلے کو کرتی تھی تب پولیس کو یہ بات پتا چلی تو پولیس نے لڑکی کے پتا کو بلوایا جو کی نندلال تھے انہوں نے آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کام کراتے تھے تب انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس ٹیم آپ کا فرج میں یہ لڑکی کو ڈھونڈا ہے نہ کیے کہ میں اس سے کیا کام کراتا لڑکی کے پتا کی یہ بات سن کر پولیس دوارہ سے چھانبین میں لگ گئی پولیس نے پایا کہ جو کوٹی کے مالک تھے مونی سنگھ وہ اس ٹیم اس کوٹی میں اپستیت نہیں تھے بے کہیں دور اپنے کام سے وہاں پر تھے تب انہوں پولیس نے یہ چیز دھیان میں رکھتے ہوئے جو اس کوٹی کا نوکر تھا سریندر کولی اس کو گرفتار گیا اس کو پکڑ کے لائے تب اس نے پوچھتاج کی پہلے تو اس نے بتانے سے کچھ بھی منع کر دیا فلالو بتا نہیں رہا تھا تب پولیس نے اس کو ٹورچر کیا اور اس سے پوچھنے کی کوسیز کی تب اس نے بتایا کہ ہاں میں نے ہی اس لڑکی کو یہاں پر بلوایا تھا اس بہانے سے کہ آپ آئیے کہ یہاں پر کچھ کسٹومر ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں اور جب وہ یہاں پر آ گئی تو میں نے اسے جھانسہ دیا کہ ابھی کسٹومروں کو آنے میں ٹائم ہے اتنے آپ میرے ساتھ کچھ سمیں ٹائم اسپین کر لیجئے اور اس نے مطلب ایک عوید پرکار یا سمبند بنانے کے لیے اس پائل نام کی لڑکی سے کہا تب لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے تو سریندر سنگھ کولی نے کہا کہ میں آپ کو پانچ سو روپے دوں گا تب اس پائل نام کی لڑکی نے کچھ ایسا کہا جس سے کہ سریندر کولی کا ڈماغ کھس گیا اور اس نے اس لڑکی کے پیسے جا کر کے اسی کے روپےٹے سے اس کے گلہ ہرٹ کر ہتیہ کر دی ہتیہ کرنے کے بعد اس نے اس لڑکی کے ساتھ سیکچول ایکٹیوٹیز کرنے کی کوشیز کی بیٹ وہ بتا رہا تھا کہ میں ایسا کرنے میں ناکام رہا اور اسے اوپر لے جا کر کے اپنے جو کچن ہوتا ہے کچھن میں لے جا کر کے اس پائل نام کی لڑکی کی اس نے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کیے اور ایک پولوثین میں بھر کے اسے نالے کے پرلن پھینک دیا اور اس کے کچھ بوڈی پارٹس کو بنا کر کے کھایا یہ بات سریندر سنگھ کولی نے بتائی تو پولیس گھبڑا سی گئی اور اس چیچ کا دیکھتے ہی دیکھتے یہ اس قدر سے کیس تب تک وائرل ہو چکا تھا میڈیا میں آ چکا تھا تب پولیس نے اور مہاں کے جن بچوں کے جن ماتہ پتا کے اور بچے گائب ہوئے تھے وہ فوڈو لے کر وہاں پہ پہلے سے ہی اوپاستی تھے کیونکہ اس کیس کا بہت زیادہ سرکیوں میں یہ کیس چل چکا تھا تب تک تب پولیس پرساسر نے سریندر سنگھ کولی کو اور فوڈو دکھائے جو بچے وہاں سے گائب ہو چکے تھے دھیرے دھیرے کر کے سریندر سنگھ کولی نے ان سبھی فوڈو کو پیچان لیا اور اس نے سبھی کے بارے میں بتایا کہ میں نے اس بچے کو اس پرکار سے یہاں گھر میں بلایا اور اس پرکار سے اس کی ہتیا کری اور اس کی بوڈی پارٹسوں کو ایک پولو تھین میں بھر کے میں نے نالی میں ڈال دیا اس کی اس بات سے بہا گئے جو پولیس کرمچاری تھی ان کی روح سے ہی کام گئی اور انہوں سے انٹرویو وہی پر روک کر کے میں بہاہر آ گئے اور کہا کہ یہ بہت ہی آزم خور ویقتی ہے تب ان کے ادھکاریوں نے کہا کہ آپ جائیے ان سے اور پمستاج کیجئے تب انہوں نے پمستاج کے جلیے پتہ لگایا اس نے ایک ایک کر کے سبھی بچوں کو پہچانا اور سبھی کے ساتھ یہ باتیں بتائیں اور اس نالے کے پیچھے سے تمام ساری ہٹیاں یعنی کہ جو بچوں کے ٹکڑے کڑ کے وہ نالے میں فینکا کرتے تھے تو جب نالے کی چھانبین کری تو وہاں سے چالیس پولو تھین نکلیں جس میں بچوں کے کنکال ہاتھوں کی ہٹیاں وغیرہ پائی جاتی تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیس کی قدر گم بھیڑ تھا اور آج تک یہ کیس چل رہا ہے اور اس کے اپرادیوں کو فانسی کی سجا بھی ہو چکی ہے نوکر اور مالک کو فانسی کی سجا بھی ہوئی لیکن انہیں آج تک فانسی نہیں دی گئی ہے ایک بار انہیں فانسی دینے کے لیے لے کر بھی جایا جا رہا تھا تب ہی فانسی سے ماتر تین گھنٹے پہلے ان کی فانسی کو رکوا دیا گیا اور آج تک یہ کیس چل رہا ہے